اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد میں دو بڑے اسطیفوں کا شور ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے پی ٹی آئی نے آج وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے الیکشن دھاندلی پر یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے میڈیا کے سامنے تمام صحافیوں اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس کی کاپیز بھیجی گئی ہیں عمر ایوب بیریسٹر گوہر شبلی فراز اور برگیڈیر مسدق کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے کیسے دھاندلی ہوئی پھر الیکشن کے بعد کیسے دھاندلی ہوئی اور الیکشن کے دوران جو کچھ کیا گیا پوری دنیا کے سامنے یہ رکھ دیا گیا ہے پھر جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے وہ مزید کس طرح سے موثر انداز میں کام کر سکتا ہے کس طرح اس کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ تحریک جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے شروع کی ہے وہ کلاک کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے محمود خان اچکزائی اور تحریک انصاف کے اسد کیسر کل لاہور ہائی کورٹ میں بار اسوسییشن سے ملاقات کریں گے اور اس موقع پہ لاہور ہائی کورٹ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے یعنی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملک بھر کی جو بار کونسلز ہیں جو وہ کلاک کمیونٹی ہے ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو بھی اس تحریک میں لائے جائے دوسری جانب بنا اجازت کے بغیر انتظامیہ کے مولانا فضل الرحمان نے کل کراچی میں جلسہ کیا بڑی تعداد میں لوگ نکلے فضل الرحمان کافی غصے میں تھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملی جلسہ کرنے کی کراچی میں مولانا فضل الرحمان کو بھی اجازت نہیں ملی لیکن فضل الرحمان نے پھر بھی جلسہ کر دیا ہے تو یہ ہوتی ہے جب کوئی تھان لیتا ہے تو پھر یہ ادارے اور حکومت بے بس ہو جاتی ہے تو فضل الرحمان کی یہی طاقت جس کو پچھلی پی ڈی ام نے استعمال کیا اس لیے تو فضل الرحمان غصے میں ہیں کہ میرے حصے میں تو آیا کچھ نہیں طاقت انہوں نے میری استعمال کی لہذا اب رانہ سناولہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان کے مارچ سے سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں یعنی ہم سختی نہیں کریں گے مولانا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ احترام کا رشتہ ہے وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے ذاتی تعلقات ہیں فضل الرحمان سے بات ہوتی رہتی ہے اور ہوگی مولانا کی سمجھنے اور اپنی سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کے مارچ سے سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں گے تو ان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے پھر عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کی ملاقات ہوئی جس میں شبلی فراز، آن عباس بپی، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ وغیرہ شامل تھے عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ہے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق عمران خان نے تحریک انصاف کی جیلوں میں قید خواتین کے حوالے سے ہدایت دی ہیں کہ ان کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ بات کی جائے تحریک انصاف کی خواتین کو مخصوص نشستوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا اس کا کیس سپریم کورٹ میں ہے لیکن وہاں قاضی موجود ہے اور یہ کیس وہ لگنے نہیں دے رہا اب قاضی صاحب سے یاد آیا صدیق جان نے اپنے وی لاغ میں یہ خبر دی انہوں نے کہا کہ کچھ سینئر وقالہ نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب نے جو سوموٹو لیا تھا اور اس کے بعد ایک مہینے بعد انہوں نے سمات کی یعنی یہ جو گزشتہ سمات ہوئی تیس اپریل کو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مہینے کا گیپ اسی لیے رکھا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسز کو پیغام بھیجا کہ یہ جو ججز ہیں اگر ان کو آپ فکس کر سکتے ہیں تو کر لیں بات میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے میرے پاس اکثریت نہیں ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور فل کورٹ میٹنگ میں بھی یہ میرے ساتھ آرگیومٹ کرتے ہیں معاملات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں فلان فلان جج اگر آپ کو آپ ان کو فکس کر سکتے ہیں تو کر لیں تو قاضی صاحب نے کیا انصاف دینا ہے وہ مبینہ طور پر ایجنسز کو کہہ رہا ہے کہ ان کو فکس کر لو فلان فلان جج کو یہ میری بات نہیں مان رہا میرے کنٹرول میں نہیں ہے برحال سینیٹر آن آباس بپی نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل کی سپریم کورٹ کاروائی کے بارے میں کہا کہ یہ شرمناک عمر ہے کہ عدالت کے جج خود انصاف کے طلبگار ہیں عمران خان نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی شرمناک ہے کس نے گندم درامت کرنے کی اجازت دی اور اس وقت چالیس لاکھ ٹن گندم پڑی ہے اور کسان اپنی گندم لے کر سڑکوں پر ہے پی ٹی آئی اس کیس کو عدالت لے کر جائے گی اور ساتھ ہی شبلی فراز اور حلیم عدل شیخ ایک نئی تنظیم بنائیں گے جون اور جولائی میں ایک بہت بڑی تحریک چلے گی اس حوالے سے بھی آج واضح کیا گیا ہے دوسری جانب کل سائفر کیس کی سماعت ہوئی اب چھے مائی تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ججز نے ہاتھ باندے پروسیکیوٹر ایف آئی اے حامد علی شاہ کے سامنے کے شاہ سب بس کر دیں آپ نے کہا تھا کہ میں چار سماعتوں میں دلائل ختم کروں گا آپ کے پلے ہے کچھ نہیں فضول سے آپ کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں کوئی بات کر نہیں پا رہے چار سماعتیں ہو چکے ہیں ابھی تک دلائل نہیں ختم ہو رہے تو انہوں نے کہا ابھی میں چار پانچ گھنٹے اور لوں گا سلمان صفدر نے چودہ سماعتوں پر اپنے دلائل دیئے میری تو چار سماعتوں پر آپ کی بس ہو گیا تو ججز نے کہا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہی مکھی پر مکھی مار رہے ہیں وہی بات گھما پی رہا کہ ادھر ادھر کر رہے ہیں تو نکل کچھ نہیں رہا تو بس کر دیں بارال گیم یہی ہے کہ کبھی وکیل نہ آئے کبھی جج پہ اتراز کر دو کبھی کچھ کرو کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بارال یہ سائفر والا معاملہ بھی اب سنوار تک چلا گیا ہے لیکن اس کیس میں بھی بچا کچھ نہیں ہے پھر آصف علی زرداری کے اسطیفے کی خبریں ہیں پیپلز پارٹی کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ آصف علی زرداری اسطیفہ دینے جا رہے ہیں لیکن صدارت سے نہیں صدر مملکت کے عوضے سے نہیں بلکہ بطور چیئرمن پیپلز پارٹی کے کیونکہ پیپلز پارٹی کی دو جماعتیں ہیں ایک پیپلز پارٹی اور دوسری ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اب یہ جو تیر کا نشان ہے جو ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں آصف علی زرداری اس کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اب جب کچھ صدر بن جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو پورے ملک کا صدر ہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق بظاہر نہیں ہے بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے ورنہ تو سیاسی جماعتوں کے ہی وہ صدر ہوتے ہیں تو آصف علی زرداری نے اپنا اسطیفہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا ہے کہ کیونکہ میں اب صدر ہوں اس لئے میں کسی جماعت کی نہیں پوری قوم کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے اہم جو آج اسطیفہ آیا ہے وہ ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا سیکرٹری الیکشن کمیشن سید آصف حسین نے اسطیفہ دیا جو اس سے بھی بڑی بات ہے جو حیران کن بات ہے عمر حمید دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تائنات ہو گئے ہیں عمر حمید کو آپ جانتے ہیں یہ وہی ہیں جس نے الیکشن سے چند روز پہلے اسطیفہ دے دیا تھا معاملات بڑے متنازع ہو رہے تھے کبھی وہ ٹریننگ شروع ہو گئی کبھی کہا کہ جوڈیشری سے نہیں بیوروکریسی سے الیکشن کروانے ہیں یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو ان کے تنازعات بھی شروع ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اور اس وقت خبریں آئی تھیں کہ جس طرح کا الیکشن الیکشن کمیشنر کروانے جا رہا ہے یہ بیوروکریٹ ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ کل کوئی لٹک جائیں اس لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا اور بعد میں انہوں نے استیفہ دیا لیکن مزے کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے تو یہ ریزائن کر کے سائٹ پر ہو گئے الیکشن کے بعد دوبارہ ان کو لیا گیا ہے اب کون سی خاص بات ہے کہ سید آسم حسین کو ہٹایا گیا اور اسی عمر حمید کو جو پہلے استیفہ دے چکے تھے دوبارہ اس کی بطور سیکرٹری الیکشن کمیشن تائناتی کی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ ایک شخص نے پہلے استیفہ دیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے معاملات کو سرو نہیں کیا اب دوبارہ اسے کس طرح سے رکھ لیا گیا کیا وہ شخص اتنا طاقتور ہے دوسری جانب شہباز رانہ یہ ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کے بہترین ریپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بقیدہ کمپین لانچ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کمپین کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام میڈل کلاس سولر لگا رہی ہے یہ جو لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اتنا ٹیکس یہ ڈال کے بجلی کے بلو میں بھیج دیتے ہیں اب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے ایک کلو وارٹ کسی نے دو کلو وارٹ اگر ایسی چلانا ہے تو لوگ سولر لگوا رہے ہیں پانچ دس لاکھ کا خرچہ آ جاتا ہے لیکن آپ کی بجلی کے بلو سے جان چھوٹ جاتی ہے پھر لوڈ شیٹنگ کا سامنا نہیں ہوتا اب شہباز رانہ کہتے ہیں کہ حکومت ایسی کمپین چلا رہی ہے بقیدہ جس میں جو سولر لگا رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے ان کو پروموٹ نہ کیا جائے کیونکہ اگر سارے لوگ سولر لگا لیں گے تو حکومت کی بجلی کون خریدے گا پھر یہ جو مہنگے یونٹس اور ٹیکسز ہیں پی ٹی وی کا ٹیکس ڈیمو کا ٹیکس جن ڈیمو نے بننا ہے ان کا ٹیکس فیول پرائس ایڈجیسمنٹ ٹیکس میٹر کا کرایا ایڈیشنل ٹیکس ایکسٹر ٹیکس تو اس سے بچنے کے لیے لوگ اپنا سولر لگا رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں خدا کا دیا ہوا سورج ہے کوئی شہباز شریف یا کسی جنرنیل کا تو ہے نہیں تو لوگ اپنی آسانی کے لیے لگا رہے ہیں پھر لوڈ شیٹنگ سے گرمی کے اندر لوگ زلیل ہوتے ہیں تو اب حکومت انتہائی شرمناک کام کر رہی ہے پوری دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے یا الیکٹرک کاروں کی طرف جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کو چھوڑ کے تو لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں انکریج کرنے کی بجائے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ معایدے ہو رہے ہیں جو بجلی کے سٹیشن لگیں گے اور جو مہنگے معایدے کیے گئے ہیں ہمارا کمیشن ختم ہو جائے گا آیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا لوگوں کو سولر معاملات میں مشکلات میں ڈالا جائے تاکہ لوگ سولر نہ لگوائیں اور حکومت سے مہنگی بجلی خریدیں اور جو کمائیں وہ بجلی کے بلو میں دے دیں تو اس طرح کی شرمی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا